اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں کل روزہ ہے اور آج سے ہی ہمیں جونا تیاری کرنی ہے کیونکہ رات میں ہم نے سہری کرنی ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ جا کر کچھ سامان وغیرہ لے آتی ہوں تو یہاں میں گوشت کی دکان پر آئی اور یقین جانے اتنے مہنگے ان کے ریٹ اور یہاں سے میں نے ایک پاو بس کیمہ لے لیا تھا کیونکہ ہماری فیملی کے لیے ایک پاو بھی بہت ہے تو یہاں میں نے ایک پاو کیمہ لیا اور ساتھ میں میں نے چکن لے لیا تھا اور یہاں جونا میں نے کہا بچوں کے لیے تھوڑے سے سیب لے لیتی ہوں کیونکہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں جبکہ ہم نے بلکل فروٹ سے بائیکارٹ کر دیا ہے فروٹ سے کیا اب سبزی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کس کس چیز سے ہم بائیکارٹ کریں گے بتائیں غریب انسان کیا کرے اور کہاں جائے اور کوئی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ڈبل سے ڈبل جونا ریٹ ہو چکے ہیں تو یہاں میں نے ایک مرگی پوری لے لی تھی اور اس کے میں نے پیس وغیرہ کروا لیے تھے تو یہ مجھے تھوڑی پھر بھی ایسے تو خیر ریٹ بہت زیادہ تھے مگر ایک زندہ لینے وہ ہزار پیک اندر اندر آ جاتی ہے تو چلو تین ٹیم پہ آرام سے جونا آپ کا چکن بن جاتا ہے تو اس لیے میں نے ایک جونا مرگی لے لی تھی اور اس کے میں نے پیس وغیرہ کروا لیے تھے تو اتنی مہکائی بڑھ چکی ہے کہ آپ لوگ چھپاہر جائیں گے تو آپ لوگوں کو بالکل اندازہ ہو جائے گا اور سبزی کے ریٹ تو آسمانوں پر جا رہے ہیں ہم بائیکارٹ کرتے ہیں فروٹ سے تاکہ ہم گھر میں جونا سالن وغیرہ بنا لیں چلو روٹی بنا کر ہم اس سے افتاری کر لیں گے روزہ کھول لیں گے مگر یہاں سبزی بھی جونا آسمانوں پر باتیں کر رہی ہیں پیاس کے ریٹ ہی جونا تین سو تک چل رہے ہیں لیکن یہ وغیرہ مجھے پھر بھی ڈھائی سو روپے مل گئی تو میں نے سوچا کہ چلو لے لیتی ہوں دو کلو اس سے زیادہ آگے مزید اور زیادہ ریٹ بڑھ جائیں گے تو بڑی پریشانی کی بات ہے یہ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے آپ لوگ بھی جونا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے محلے میں اور اپنے پڑوس میں آپ لوگ ضرور نظر رکھیں کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو کہ بھوکا سوئے اور کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کو افتاری کے وقت جونا کچھ کھانے کو نہ ملے پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ کتنے لوگوں کی جونا موت ہو گئی تھی اور کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی تھی یہ صرف اس لیے کہ ان کے حالات بہت زیادہ خرابت ہیں افتاری کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سہری کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا یہ تو بھی وہ رمضان کی حالات ہیں آگے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عید پہ بھی کپڑے نصیب نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جہاں آپ دو بندوں کا گھر بنا رہے ہیں وہاں آپ ایک بندے کا اور بنا لیں اور وہ اس گھر تک پہنچ جائیں جس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہیں تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور رمضان کا مہینہ ہے تو آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینہ میں تو بیسے ہی ہر انسان کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت بڑے خوش ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ لوگ بھی بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہم بھی رکھیں گے اور یہاں جو ہے میں نے ساری سبزی لی اور مت پوچھیں اتنی مہنگی تھی پھر بھی بڑی مشکل سے لڑے زھگڑ کر ہزار اوپے کے اندر یہ سارا سامان میں نے لے لیا تھا جس میں تھوڑی سے میری پالک بھی تھی کہ چلو دو تین دن آرام سے پکوڑے بھی بن جائیں گے اور پیاز وغیرہ بھی تھی اور آلو تھے اور ساتھ میں میں نے لیمو بھی لے لیے تھے ایک پاؤں اتنی زیادہ مہنگائی کر دی گئی ہے کہ انسان اگر کرے تو کرے کیا میں تو سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کے روزگار وغیرہ نہیں ہیں وہ لوگ اپنا گزارہ کس طرح سے کریں گے کرایا کیسے دیں گے اور گھر میں ان لوگ کے راشن کیسے آئے گا اور غریب بندے کا کوئی حال نہیں ہے آج کل کے زمانے میں تو مہنگائی کو تھوڑا سا کم کیا جائے ہمارے حکمرانوں تو اگر اللہ کرے کہ یہ بات پہنچ جائے جن کے دسترخان بڑے اچھے اچھی چیزوں سے سجے ہوتے ہیں اور ان کو بلکل بھی غریبوں کا خیال ہی نہیں ہے اتنی زیادہ مہنگائی کر دی گئی ہے کہ بس مت پوچھیں پہلے ہم نے کیا کرتے تھے کہ 10 روپے میں ہمارا ایک ادنی مو آئی جاتا تھا دو لیمو تین لیمو بھی آ جاتے تھے اور ہم بہت سانی اپنے شربت وغیرہ میں ڈال دیتے لی لیکن اب تو مت پوچھیں ایک بہو بھی جو اینا سو روپے میں ہی آیا اور یہاں میں ساری سبزی لے آئی دی تو میں سوچہ ساف کر کے اور اس کو میں فریج میں رکھوں تاکہ تھوڑے دن ہمارے آرام سکون سے گزر سکیں تو یہاں میں نے گوش بھی لے لیا تھا کیمہ بھی لے لیا تھا تو سارا سامان میرا آ گیا تھا اور مہنگائی مت پوچھیں میرا تو دماغ فراہ ہو گیا تھا باہر نگل کے ایک بھی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے تو یہاں سارا میرا سامان میں نے لیا اور مٹر وغیرہ میں نے سارے چھیل کے فریزر میں رکھ دیئے تھے اور کچھ میں نے بنا لیے تھے سالن میں میں نے آلو کیمے کا سالن بنایا اور تھوڑے سے میں نے بیچ میں مٹر بھی ڈال دیئے کیونکہ سہری میں بھی یہ شوک سے ذرا کھایا جائے گا اور یہاں میرا آلو کیمے کا سالن تیار تھا جو کہ میں نے کہا چلو رات میں بھی کھایا جائے گا اور پھر سہری میں بھی جوئے نا پورا ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ہوئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ